بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل اکلاف رائے کے ساتھ محمد خارک آدمی اور خواہ صاحب کی حالت یہ ہے کہ آگے کونہ پیچھے کھائی ایک جگہ سے بچتے ہیں دوسری جگہ پھستے ہیں ایک جگہ سے خوشی ملتی ہے دوسری جگہ سے ان کی پٹائی ہوتی ہے یا ان کے حوالے سے کوئی بری خبریں سامنے آتی ہیں تو پجابی میں کہتے ہیں نمہ کٹا کھل گیا تو ایک اور نمہ کٹا کھل گیا ابھی خاص اب الیکشن کے معاملے سے فارغ ہی نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور معاملے نے ان کو پکڑ لیا ہے جگڑ لیا ہے وہ معاملہ ہے ان کے مبینہ طور پر عدد کے دوران نکاح کا اس نکاح کے خلاف ایک دخواست ایک سیول کورٹ میں رہی ہے اس مبینہ نکاح کے حوالے سے کچھ اور اہم چیزیں سامنے آ گئی ہیں وہ قاضی وہ نکاح جس نے نکاح پڑھایا تھا اس کا تحریری بیان سامنے آ گیا ہے یہ بیان اس نے کب دیا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں قاضی صاحب کا موقف کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن یہ معاملہ پشاور میں بھی شروع ہو گیا ہے اور پشاور کی سب سے بڑی جو عدالت ہوتی ہے پشاور ہائی کورٹ وہاں بھی یہ معاملہ چلا گیا ہے اور دو متفرق دخواستیں مران خان کے خلاف دی گئی ہیں عدالت میں ایک دخواست ہے عوامی نیشنل پارٹی کے جانب سے اور دوسری دخواست دی گئی ہے جمیریت علمہ اسلام فضل الرمان گروپ کی جانب سے یعنی مولانا فضل الرمان اور عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ یہ بھی عدالت میں چلے گئے اور معاملہ صرف ایک ہی ہے وہ یہ کہ خان صاحب کا جو نکاح ہے وہ شریع نہیں ہے وہ عدد کے دوران عدد کی مدد ختم ہونے سے پہلے پڑھایا گیا قاضی کا بیان سامنے آ گیا تو لاہور سے لے کر پشاور تک اب نئی چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے تو یہ ایک بڑا ہی یعنی عجیب گریب کٹا کھل گیا اب دوسری طرف ایک اور فلم شروع ہو گئی ہے وہ ہے لیکشن کی فلم اور منہ بھائی ایم بی بیس شروع ہو گئی ہے منہ بھائی ایم بی بیس جنہوں کو یاد ہے تو منہ بھائی ایم بی بیس ایک انڈین فلم ہے جو بہت سے لوگ کو یاد ہے کہ جس میں سنجے درد جو ہے وہ اپنے باپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ایک ڈاکٹر بن چکا ہے اور ایک ہسپتال چلاتا ہے ایک جالی فرضی قسم کا ہسپتال بناتا ہے اور وہاں ڈاکٹر کی آہ فرائز سر انجام دیتا ہے تو یہ اسی طرح کا ایک یعنی ابھی مسال بن چکی ہے کسی کو دھوکہ دینا ہو تو کہتا ہے یہ منہ بھائی ایم بی ایس آہ یا بنٹی ایڈ ببلی جو فرادی ہوتے ہیں وہ کام شروع کر دیتے ہیں تو کچھ اسی قسم کا ایک منظر نامہ نظر آنا شروع ہو ہے آہ الیکشن کمیشن نے تو اعلان کر دے کہ ہم سپریم کورن کے فیصلے پر عمل کریں گے اور انہوں نے بھی سٹیج تیار کر لیا ہے جس طرح سنجدر نے ہسپتال بنا لیا تھا تو الیکشن کمیشن نے کہا چلے ہم بھی تیاری کرتے ہیں اور آہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو شیڈول دیا گیا ہے اس پہ عمل درامت کرنے کا اعلان کیا اور وہی شیڈول دوبارہ جاری بھی کر دیا ہے آہ الیکشن کمیشن سپریم کورن کے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا اب اگر تحریک انصاف کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ان کو تو چاہیے کہ جیسے ہی سپریم کورن نے فیصلہ دیا ہے آہ وہ اس کے اوپر جشن مناتے خاص اب اپنی کوئی آہ الیکشن کمپین کا اعلان کرتے جلسوں کا شیڈول دیتے اور آہ انتہابی سرگرمی شروع ہوتی لیکن آہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ زمان پارک میں آہ وہ خوشی کے مناظر دیکھنے میں نہیں آ رہے تو چلے عدالتی فیصلے کے اٹھالیس گھنٹے بعد یوم تشکر منانے کی سوچ نہیں گئی ہے اور یوم تشکر بھی دن کو نہیں منایا جا رہا بلکہ عشاء کے بعد منایا جا رہا ہے تو وہ تشکر کی رات ہو سکتی ہے یوم تشکر آہ نہیں ہو سکتا لیکن چلے اس کو بھی یوم تشکر مان لیتے ہیں تو بعض ارائے کہتے ہیں کہ مران خان صاحب بھی آہ یعنی خوش نہیں ہے وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے جو قریبی ایز رائے ہیں پی ٹی اے کے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ آگے چلا جائے تو خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ آئی ایم اف اگر پاکستان کو آہ کرز نہیں دے گا جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے کوشش کر کے یہ معاملہ جو ہے وہ روکا گیا ہے رکوایا گیا ہے جو بھی ہے اس کے باوجود پاکستان سروائیو کر گیا اور پاکستان جو ہے وہ نہ اس کے اوپر کوئی ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہے نہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے نہ ہی پاکستان کے حوالے سے کسی ملک نے آہ یہ کہا ہے جی ہمارے کرزیں واپس کرو کوئی پیارس کلب نہیں گیا کہ جناب یہ ہمارے کرزیں واپس نہیں کرے تو کوئی ایسی صورتحال کسی طرف سے بھی نظر نہیں آتی یعنی کرز ہا پاکستان سے کرز نہیں مانگ رہے کہ جی واپس کرو تو خان صاحب کے پاس اب آہ یہ بیانیاں بھی نہیں رہا کہ یہ موششت جو ہے وہ خراب ہے اور ملک دیوالیاں ہونے والا ہے اور اگلے چند گھنٹوں چند منٹوں چند دیروں میں دیوالیاں ہو جائے گا مہنگائی ایک الگ ایشو ہے اور وہ ٹائم میکزین کی رپورٹ نے ویسے ہی ساری کہانی کھول دی اب ٹائم میکزین کے سن لیں انہوں نے بڑے ٹائم پر خاص صاحب کی جو نا منجی ٹھوک دی ہے تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے انٹرویو ہوا تھا اور یہ انٹرویو آہ بڑی مشکل سے رینج کیا گیا تھا ذرا ہی کہتے ہیں وہ جو امریکہ میں لوبیز ہائر کی گئی ہیں انہوں نے آہ بڑے پیسے خرچے انٹرویو کے لیے اور جو شخص انٹرویو کرنے آیا وہ انٹرویو کر کے اس نے اس انٹرویو کو تجزیاتی شکل میں پیش کیا یعنی اس نے خیالات بھی پیش کر دی اور ساتھ تجزیہ بھی پیش کر دیا اور آہ اس نے پھر جو نا وہ خاصب کی جو نا پوری کے پوری آہ جو نا وہ لٹیا ڈب ہو دی ہے تو خاص اب اس بات سے بڑے پریشان اور گالاوی کانٹر نے آہ سننا کے بڑے نراز ہے کہ یہ ٹائم میکزین نے میرے خلاف کیا آہ یعنی سٹوری چھاب دی ہے اور میرے اوپر اتنی تنقید کر دی ہے جبکہ ہم نے تو ان کو بڑا خوش کیا تھا وہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے کہ ٹائم میکزین بھی آہ جو ہے وہ ان کے خلاف سادس میں شریک ہے تو ممکن ہے ایک اد بیانیاں ایک اد روز میں اور بھی سامنے آ جائے کہ یہ جو امریکی میکزین ہے یہ بھی آہ میریز کیا گیا تھا خان کے خلاف کوئی آہ یعنی پروپاگنڈا کے لیے بجابی میں کہہ دینا اب خان صاحب ہاتھ لالا کے رو رہے نے اور ان کے ساتھی بھی ہاتھ لگا لگا کے رو رہے کے ساتھ نہ ہویا کیے جس جماعت کے حق میں اتنا بڑا فیصلہ آیا ہو کہ اس نے الیکشن ڈیمانڈ کیا اور الیکشنوں سے مل گیا ہو وہ جماعت پھر الیکشن میں کی تیاریاں کیوں نہیں کر رہی وہ الیکشن کے لیے آہ کمپینے شروع کیوں نہیں کر رہی یہ تو چاہیے تھا کہ خان صاحب آج کم از کم آہ تمام آہ ٹکٹ ہولڈر کو بلاتے اور انہیں ہزائیت کرتے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جلسے کرو پلیٹیکل کمپینے شروع کرو پیچھے دن کی نہیں رہ گئے نہیں یعنی چورہ مئی کو الیکشن ہونے آہ اور آج پانچ اپریل ہو گئی ہے تو دن تو پھر پیچھے رہ گئے کوئی آہ تیس چالیس اور اس میں سے بھی آپ کو آہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آہ اس سے پہلے جو شیڈول آنانس کیا تھا آہ صدر پاکستان نے جو ڈیٹ دی تھی تیس اپریل کو اس میں بھی الیکشن کمیشن نے نہ نہیں کی تھی اس میں بھی الیکشن کمیشن اسی طرح فیصلی پر عمل درامت کے لیے چلا گیا تھا سٹیج سیٹ ہے لیکن تحریک انصاف اس کی تیاری ویسے نہیں کر رہی تو ابھی تک پی ٹی اے کے حلقوں میں یا زمان پارک میں انتہابات کے اوپر کوئی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی کوئی ایک اجلاس نے طلب کیا گیا تو اس سے ظاہر ہوتا کہ خان صاحب کو یقین تو ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے لیکن وہ تیاری بھی نہیں کر رہے کم اس کو وہ اتنی بھی نہیں کر رہے جتنی الیکشن کمیشن کر رہا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جو اصل خواہش ہے وہ یہ ہرگز نہیں کہ الیکشن کی انہیں ڈیٹ دے دی جائے نہ انہیں اس بات کی پرواہ کہ الیکشن کب ہوں گے اور ہوں گے یا نہیں ہوں گے خان صاحب در جیلا اصل رونا نا وہ کہتے ہیں نا رو دی یارانو لیلے نا پراہوا دے خان صاحب کا جو اصل رونا ہے وہ یہ کہ جنہوں نے اسے بنایا تھا پالا تھا پوسا تھا انہوں نے انہیں آگ کر دیا ہے تو خان صاحب کی تکلیف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے انہیں آگ کر دیا ہے نہ صرف انہیں آگ کر دیا ہے بلکہ وہ تمام وہ جو چمٹے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کو جو اپنی اپنی دھیاریاں لگا رہے تھے جس میں سیاستدان وکیل صحافی وہ سب لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جن کی گروہ ہو رہی تھی ان سب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اب وہ سب ہاتھ لالا کے رو رہے ہیں کہ ہن کریے کی تو خان صاحب کا بھی رونا یہ ہے خان صاحب یہ تو کہتا ہے کہ میں بڑے پاپولر ہوں اور میگزین بھی کہتا ہے کہ بڑے پاپولر ہیں اور پاپولیٹی کی وجہ نظر آتی ہے کہ اس وقت آہ جو لوگ متحرک ہیں جو لوگ ایکٹیو ہیں سرفس کے اوپر وہ صرف وہ لوگ ہیں جن کے مفادات کو چوٹ پہنچی ہے پاکستان کے عوام کی جو اکثریت ہے وہ صرف اب وہ اپنا رول اس پلے کرتی ہے جب کوئی الیکشن ہو تو جب الیکشن ہوں گے تو آپ کو وہ لوگ نظر آ جائیں گے وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ جس جانب ہو وہ جانب چل پڑتے ہیں تو ابھی تو خان صاحب اور ایک بات یہ جو خان صاحب نے بائی الیکشن جیتے ہیں یہ اس بات کی قطع کوئی دلیل نہیں کہ وہ آم انتخابات بھی جیت سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب خان صاحب حکومت میں تھے تو سارے الیکشن جو ہے بائی الیکشن وہ مسلمی نور جیت رہی تھی اور جب پی ڈی ایم حکومت میں آئی ہے تو الیکشن جو ہے وہ خان صاحب کی جماعت جیت رہی ہے یعنی ان کی جو مخالف جماعت تو یہ آہ کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے یا کہیں یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آہ واقعی ان کی پاپولیٹی اتنی ہے اب یہ سارا کھیل جو سپری کون نے آہ کی اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں تو صرف پنجاب میں سیٹ کیا گیا ہے تو لڑائی ساری پنجاب کی ہے اور گھیرہ صرف پنجاب کو ڈالا گیا ہے اور پنجاب میں ایک بڑی سپلٹ کی گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پنجاب کو بنیادی طور پہ آہ سیاسی طور پہ تقسیم کرنے کی ایک سادش ہے کیونکہ انتظامی طور پہ تو پنجاب کو تقسیم کیا نہیں جا سکا اس کے آہ مزید صوبے بنانے کا اعلان بھی کیا گیا تھا اس پر عمل نہیں ہوا خاص اب بھی اپنے الیکشن کمپین میں یہ جنڈا لے کے چلے تھے اس سے پہلے مسلمی ممون بھی کہتی تھی کہ ہم نئے صوبے بنائیں گے کیونکہ پنجاب جو ہے وہ بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کے اندر دو تین انتظامی یونٹ بننے چاہیے لیکن وہ نہیں بن پا رہے بوجود ہی بن پا رہے اور اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں جو بھی الیکشن جیتا ہے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ اس کی ہی بنتی ہے یہ ایک تاثر ہے اور اسی وجہ سے پنجاب جو ہے وہ کہتے ہیں گیرگار کے برانہ صاحب کی جولی میں ڈال دیا گیا لیکن ہاتھ صاحب نے دی ان چولی سڑھ رہی ہے ہاتھ صاحب کو یہ پتا ہے کہ صرف پنجاب میں وہ الیکشن اگر ہوتا ہے اور خیبر پنجاب میں نہیں ہوتا اور باقی صبح میں نہیں ہوتا تو پھر ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ خراب ہے تو عمران خان اس بات سے بھی پریشان ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے حکومت نے ابھی تک جو ہے وہ سپرین کورٹ کے فیصلے کے اوپر باتیں دو بہت کی ہیں دھمکیاں دو بہت دی ہیں لیکن عملی طور پر کوئی سٹیپ نہیں لیا یعنی نہ ابھی تین ججو کے خلاف کوئی ریفرنس فائل ہوا ہے نہ وہ اپیل میں گئے ہیں نہ وہ ریویو میں گئے ہیں تو ابھی تک حکومتیں اپنے کارڈ جو ہے وہ چپائے ہوئے آج پارلیمنی لیڈروں کا جلاس ہے اور اس جلاس میں نواز شریف بھی شریک ہوئے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو مسلمی نون ہے اس کی جو کمان ہے بریادی طور پر عملی طور پر وہ نواز شریف نے سمال لی ہے اور اب نواز شریف جو ہے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور ایک اور بڑے کی پلئر واپس آگئے ہیں آسفل زداری صاحب جو اکمہ کے بعد پاکستان میں واپس آئے ہیں بیمار تھے اور ان کا علاج ہو رہا تھا یو ای میں آہ وہ بڑے کیپ لئے رہے ہیں تو ان کی واپسی کے بعد بھی آہ چیزیں جو نا بہت ساری آہ بدل سکتی ہیں تو آپ جو مران خان بیانی ہے لے کے چل رہے ہیں بڑے چھوٹے لڑے بیانی ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں ہوئی ان کا میڈیا شور مچا رہا ہے کہ جی وہ ساگڈار صاحب امریکہ جا رہے ہیں لیکن آئی ایم ایف سے ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور امریکہ سے بھی انہیں کچھ نہیں ملنا بڑی خبر یہ کہ ساگڈار صاحب ایک نیجی ٹی وی چینل کے خلاف جو خطہ کی حضرت کا کیس تھا وہ جیت گئے ہیں اور یہ کیس لندن میں ہوا تھا ان پر بڑے الزامات لگائے گئے تھے یہ الزامات جو ہے وہ پیٹے کے رہنما فرخ حبیب نے اس ٹی وی پر بیٹھ کے لگائے تھے ٹی وی نے کیا الزامات لگانے ہیں یہ پیٹے والوں نے الزام لگائے تھے اور یہ کہا تھا کہ یعنی دو ہزار دو میں وطن واپسی سے پہلے آہ ان کے خلاف ایک آہ میڈیا کمپین چلائی گئی تھی جس میں منی لانڈرنگ مجرمانہ سرگرمیاں جالی اکاؤنٹ کھولنے اور آہ ان کا جو ہے وہ اس وقت کے جو پرائیم میرسٹر ہیں پرائیم میرسٹر تھے شاہد اکان نباسی ان کے تیارے میں بیڑن ملک فرار ہونے کا یہ الزام لگا تھا یہ الزامات جو ہے وہ پچیس اور چھبیس ستمبر دو ہزار بائیس کو آہ اس چینل نے اور اس کے یوٹیوب اکاؤنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ آہ یعنی خبر یہ چلائی تو فرح حبیب نے جو بہت سارے الزامات لگائے ان کے حوالے سے آہ انہوں نے کیس کر دیا تو ٹی وی چینل نے عدالتی کاروائی شروع ہونے سے پہلے ہی اس آگڈار سے تصویہ کر لیا فرح حبیب کے جھوٹے الزامات پر چینل نے اس آگڈار سے معافی مانگ لی اور تسلیم کیا کہ ساگڈار اماندار اور بہترین ساکھ والے انسان ہیں چینل نے اس آگڈار سے معافی مانگتے ہوئے ان الزامات کو کبھی نہ دورانے کا دعویٰ کیا دیکین دہانی کرائی اور معافی نامہ اپنے چینل پہ چلایا بھی تو اس سے پہلے بھی جو ہے اکتوبر دو ہزار اکیس میں ایک چینل نے اس آگڈار پر الزامہ لگائے تھے اور معافی مانگ لی تھی بلاول بھٹو اور مریم نواز یہ دونوں اس وقت جس طرح سپریم کوٹ کے حوالے سے یا پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے حوالے دے دیکھ کر ریفرس دے دیکھ کر اس کی ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت ہی یعنی الارمنگ سٹویشن ہے اور تین ججوں کے حوالے سے اب تو پوری قوم کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ جج باعث ہیں اور عدلیہ کے صرف ایک فیصلے سے نہیں یعنی یہ جو بھی حالیہ فیصلہ ہوا ہے بلکہ ماضی میں کیے گئے تمام فیصلے نکال کر ایک ایک کر کے سامنے رکھے رکھے جا رہے ہیں کہ اب تک ہماری عدلیہ نے کون کون سے ایسے فیصلے دی ہے جس کی ویسے پاکستان کی جو ترقی ہے وہ اس کی راہ میں رکام نے پیدا ہوئی ہے تو یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ جو عدالتی نظام ہے وہ بہت بڑا قویسچن مارک اس کے اوپر رہا ہے اور پاکستانی عدالتوں نے نظریہ ضرورت کے تحت بہت سے فیصلے دیئے اور کبھی بھی کوئی ایسے فیصلے نہیں دیئے کہ جس سے یہ لگے کہ وہ آزادانہ ہے یا وہ میرٹ پر ہیں آہ تو اس کی ویسے پاکستان کے اندر انصاف کی کے نظام کے اوپر سوال بھی ہیں اور پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ دنیا میں آہم ایک سو چالیس میں نمبر پر پہنچا ہوا ہے تو پھر وہ آہ عدالت نے خود موقع دیا کہ تاریخ دورائی جائے اور وہ جو فیصلے ماضی میں کیے گئے سیاسی طاقتوں کے خلاف زیادہ فیصلے سیاسی طاقتوں کے خلاف ہے اور باقیوں کے حوالے سے پر جلتے ہیں ایک اور امپورٹن خبرے کے سابق ڈی جی آئی سی جنرل فیض عمید کے بھائی نجف عمید کے خلاف محکمہ انٹی کریپشن نے تحقات شروع کر دی ہیں محکمہ انٹی کریپشن نے کئی لوگوں کے خلاف تحقات آہ شروع کی ہوئے کئی لوگوں نوٹسز بھیجے جا چکے ہیں پی ٹی اے کے بہت سے ہر برینما شامل ہیں اب ڈی جی آئی سی رہنے والے جنرل فیض عمید کے بھائی نجف عمید آہ ان کو بھی آہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے اور ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ ان کی جو زمینیں ہیں اور جو آمدن ہیں اور آمدن سے زائد اساسیں ہیں ان کا وہ ریکارڈ فراہم کریں آہ انٹی کریپشن راولپنڈی کا الزام یہ کہ نجف عمید نے نائب تحصیل دار سے گرداور کے عدے پر ترقی کے لیے کئی سینئرز کو سپر سیڈ کیا اور آمدن سے زائد اساسیں بنائے ہیں آہ نجف عمید کو اسی سال کے آغاز میں سولہ فروری کو نائب تحصیل دار کی حدے سے محتل کیا گیا تھا اور ان کو چار چھوڑ کر کمیشنر آفیس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی انہیں آہ مس کنڈکٹ اور عوامی مفادات کی پیشن نظر آہ محتل کیا تھا یہ نگران اکمر جب آئی تھی تو انہوں نے ان کو محتل کیا تھا اور آہ جنرل فیض عمید کے بارے میں تو آہ یہ اطلاع آپ کو دے چکے ہے کہ پاکستان میں نہیں ہے وہ بیرون ملک ہے اور اب ان کے بھائی کے گیرد گیرہ تنگ ہو گیا اور ان کو بھی انکوائری سے لیے طلب کیا گیا ہے حاسب کو بھی آج جی ای ٹی نے طلب کیا تھا لیکن حاسب پیش نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے جی ای ٹی کے خلاف آہ لاؤر ایکورڈ میں درخواست دی دی تھی اور لاؤر ایکورڈ نے آہ اس پر آہ حکومت پنجاب سے جواب طلب کر لیا لیکن آہ جی ای ٹی آہ کو کام سے روکنے کی جو استعدائے وہ مسترد کر دی گئی ہے تو عمران خان اور بوشب بی بھی کے خلاف عدد کے دوران نکاہ کے الزام میں نکاہ خان مفتیس محمد سعید کا عدالت میں جمع کرویا گیا جو بیان ہے اس کی ڈیٹیل سامنے آگئی ہے نکاہ خان یہ کہتا ہے کہ جنوری دو ہزار اٹھارہ میں لاہورڈیفنس میں عمران خان اور بوشب بی بی کا نکاہ پڑھایا آن چودری اور ظلفی بخاری بطور دو گواہ نکاہ کی تقریب میں شریک ہوئے نکاہ سے قبل انہوں نے بوشب بی بی دن کا نکاہ عمران خان سے پڑھا دیا گیا انہوں نے کہا بوشب بی بی نے سابقہ شوہر سے طلاق کے بعد عدد پوری نہیں کی ایک ماہ بعد عمران خان اور بوشب بی بی کو طلب کیا عمران خان اور بوشب بی بی کا شرعی طور پر عدد پوری ہونے کے بعد دوبارہ نکاہ پڑھایا گیا جوڈیشل مجسٹڈ نصر من اللہ درخواست پر آٹ پریل کو سمات کر رہے ہیں ابھی مفتی سعید کا بیان ہے اور یہ مفتی سعید ایک زمانے میں جنرل زیر السلام کے بڑے قریب تھے اور پی ٹی اے کے علماء ونگ میں بھی شامل ہیں ان کا یہ بیان جو ہے اس سے دو سوال پیدا ہوتے ایک سوال تو یہ کہ کیا عمران خان صاحب کا اگر نکاہ باطل تھا یا نکاہ دوبارہ پڑھایا گیا تو وہ نکاہ جائز ہے یا نہیں ہے شرعی طور پر جو میری معلومات ہے اس کے مطابق تو اگر نکاہ دوبارہ پڑھایا گیا وہ تو درست ہے لیکن اگر غیر شرعی نکاہ جو پڑھایا گیا اس دوران جس وہ میہ بیوی کے حصیت میں رہے تو اس کی قانونی حصیت اور شریع حصیت کیا ہوگی یہ سب سے بڑا امپورٹن معاملہ ہے پشاور ہائی کورٹ میں یا پشاور کے اندر اس کو خیبر پختونہ کے اندر اس کو عدالت کے اندر لے جانا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اے این پی اور جیو آئی فے کا اگلا بیانی ہو سکتا ہے کہ وہاں شریعت کے حوالے سے جو ہماری پختون برادری ہے خان صاحب وہ بڑے سخت ہوتے ہیں بڑے مذہبی معاملات میں شاید ان کی جو سوچ ہے وہ عام سوچوں سے الگ ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کا مقصد سیاسی ہے لیکن یہ خان صاحب کے لیے الیکشن میں خان صاحب مشکل کا باعث بن سکتا ہے اور اس کا فائدہ جیو آئی فے اور اے این پی کو ہوگا کہ وہ اس بیانی کو پبلک کے لیے عوام کے سامنے رکھیں گے کہ جس لیڈر کا نکائی نہیں ہوا تھا جس کی بیٹی نے جائز ہے اور بھی درجنوں کے سب کے الزامات ہیں آہ اس کو کیا پاکستان کی تقدیر سوم دینی چاہیے یعنی انہوں نے ووٹ دینا چاہیے تھا کیا نہیں دینا چاہیے تھا تو عمران خان کے لیے آہ یہ مشکل ہے کہ اپنے اپنی کی ہوئی غلطیوں کا یا اپنے نجائز کاموں کا وہ دفاق کس طرح کریں تو جس طرح مریم اور بلاول عدالتی فیصلوں کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں اس کے بعد جو آہ بھٹان کی عدالتوں کے جج تو گھٹروں میں سر دیئے بیٹھے ہوئے ہیں آہ دھوہ نکل رہے ہیں تو دھوہ جو ہے وہ ہر طرف سے نکل رہے ہیں تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردالوا کے لوگ بہت خیال رکھیے ہیں